قبول نہیں ہوگی اس لیے میرے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو اس سے بھی دور ہونا چاہیے اور اس ادارے کو دیانداری کی ایک مثال بن کے زندہ رہنا چاہیے کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ شیشے کی در میں رہتے ہونا تو آپ دوسروں پر سنگباری نہیں کر سکتے دوسروں پر سنگباری اسی وقت ہوتی ہے جبکہ آپ مکمل کلین ہند ہوں آپ ہنٹر پرسنٹ کلین ہند ہوں گے تو آپ دوسروں پر سنگباری کر سکتے ہیں دوسروں کے کرپشن کے کیسز کی انکواری بھی کر سکتے ہیں اور کیسز ریجسٹر بھی ہو سکتے ہیں اور پھر لاجی کا لیند تک بھی پہنچایا جا سکتے ہیں اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے اس چار سال میں تقریباً دو سو ڈسٹرن ری ایکشن جو ہے وہ انیشیئے کیے گئے کچھ کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا کچھ کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے اور اس سے بہتر حالات پیدا ہوئے ہیں کم از کم ایک جو فیکٹم آف ڈیٹرنس ہے وہ پیدا ہوا زیادہ بہتر یہ تھا کہ فیکٹم آف ڈیٹرنس پیدا نہ ہوتا آپ رضاکارانہ یہ کرتے سب کچھ لیکن یہ بامر مجبوری کرنا پڑا کہ گزشتہ چار سال میں دو سو ڈسٹرن ری ایکشن انیشیئٹ کیے گئے اور اس سے پہلے گزشتہ سولہ سال میں سو ڈسٹرن ری ایکشن انیشیئٹ کیے گئے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو دو سو ڈسٹرن ری ایکشن انیشیئٹ ہوئے ہیں ان کا چھر زیادہ نکلا ہے اور انشاءاللہ مزید اس میں بیتری آئی اور اس کا بھیان ثبوت یہ ہے کہ جو ہماری ریکاوریز ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیون پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ ریکاوری پانچ سو اکتالیس ارب روپے کہاں چلے گئے ہیں وہی پانچ سو اکتالیس ارب روپے کوئی کرنسی نوٹ نہیں تھے جو ہماری میں بند تھے کہ میں آپ کے سامنے گن کے بتا تھا کہ جی یہ پانچ سو اکتالیس ارب ہیں اس میں ڈائریکٹ ریکاوریز بھی شامل ہیں ان ڈائریکٹ ریکاوریز بھی شامل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو ریکاوریاں ہیں وہ نیپ کے ان چار سالوں کے دران ہوئی ہیں اور اس میں کچھ کا کریڈٹ ڈی جی پنڈی ایر فان منگی صاحب تشریف فرما ہے ایر فان منگی صاحب کو بھی جاتا ہے ڈی جی لاہور باقی ڈی جی صاحبان کو بھی کہ یہ جو ریکاوری کا فیکٹم ہے اس میں اگر آپ صاحب کی کاوش نہ ہوتی اور تمام اس میں تمام نیپ شامل ہیں یہ کوئی کریڈٹ چیرمین صاحب یا ڈی پٹی چیرمین صاحب یا ڈی جی صاحبان کا نہیں ہے شروع پی این سے لے کر چیرمین تک جب آپ ملاتے ہیں تو پھر نیپ بنتا ہے تو یہ نیپ کے جو پانچ سو اکتالیس عرب ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پانچ سو اکتالیس عرب کے ریکاوری ہے ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے ابھی میں آپ کو بھی ساتھ دوں کہ یہ کنفیجن کیوں پیدا ہوا جس کے لیے کہ وہ اخوارات نے بھی آشیاں رائیاں کی اور ٹی وی پر بھی پروگرام نشر ہونے شروع ہو گئے تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ لوگوں کو کیوں گمراہ کیا جا رہے ہیں نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے نیب کوئی مسئلہ نہیں ہے نیب مسائل کا حل ہے اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ نیب نے ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز ریجسٹر کیے ہیں ماضی میں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا اور یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاکا ہے تو میں یہ دریکٹ اور انڈریکٹ ریکووری کا جو کنفیجن ہے اس کو تھوڑا سا دور کرنا چاہتا تھا فرس کیجئے کہ فرس نیبل کے فیکٹ ہی ہے کہ ایک ہوسنگ سسائیٹی سے ہم نے چودہ عرب روپے چودہ عرب روپے انہوں نے ہمیں پے کیے چودہ عرب روپے وہ چودہ عرب کوئی آ کے نیب کی کسی تجوری میں نہیں بند ہو جاتے چودہ عرب مستحقین کے لئے ہوتے ہیں جن کے کیسز ان سسائیٹیز کے پاس تھے جن کو نہ پلات ملے جن کے خواب خواب ہی رہے ان خوابوں کی کبھی وہ تعبیر نہ دیکھ سکے اور میں یہ نیب کی تعریف نہیں کر رہا لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر نیب نہ ہوتا تو یہ چودہ عرب روپے نہ ریکوور ہوتے اور نہ کئی سو آدمیوں کی اششوی ہوتی ہے اور یہ پیسے ان کو واپس ملتے یہ چودہ عرب ایفیکٹیز میں تقسیم ہوا جو مستقین تھے یا جو متسرین تھے یہ ان میں تقسیم ہوا اچھا اب مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کیوں نہیں جمع کر رہے وہ اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کہاں سے آتا ہے لوگ ایک مشکل سے نکلے ہیں ایک انہوں نے دریاء عبور کیا ہے آپ ان کے آگے وہ دوسرا دریاء اکھا کر رہے ہیں کہ جی اب آپ یہ عبور کریں جن لوگوں کا حق تھا جو مستقین تھے جو متسرین تھے یہ چودہ عرب روپے ان میں تقسیم کیے گئے اور جب یہ چودہ عرب روپے تقسیم کیے گئے تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھا گیا اس میں تمام لوگوں کے نام شناختی کارٹ کی کاپی ان کا جو پلارٹ ان کو دیا جانا مقصود تھا اس کے ڈاکومنٹس ان کی ریجسٹریشن ہر چیز موجود تھی ہر چیز کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ چودہ عرب کا امانکٹ ان کے حوالے کیا گیا اور دوسرا میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جنہا آپ کو مجبور کرے کہ جی آپ نے یہ جو ریکوری کیا ہے آپ پہلے حکومت کے خزانے میں جمع کریں کیونکہ یہ اس میں حکومت کا حق نہیں ہے حق اس میں صرف ان متصلین کا ہے ان مستحقین کا ہے جن کی حلال کی یہ کمائی تھی جنہوں نے پیسہ پیسہ کر کے جمع کیا تھا اور جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کی اپنی چھت ہوگی ان کا اپنا گھر ہوگا لیکن وہ بدقسمتی سے کسی وجہ سے اس لئے پورا نہ ہو سکا کہ بددیانتی کا نصر غالب آ گیا اور کچھ سوسائٹیز نے بالکل دیانت درانہ اپنا کام نہیں کیا اور اس کا بیم ثبوت یہ ہے کہ اس وقت ان چودہ رب کے علاوہ میجر جو ہماری ریکوری نکدی میں جو ہوئی ہے جو تقریبا چھپن پچپن رب روپے سے زیادہ بنتی ہے وہ ان سوسائٹیز سے آئی ہے اور سوسائٹیز کو چیک کرنے کے لئے جو نظام تھا وہ بھی بہتر نہیں تھا آپ کے ادارے موجود ہیں ان اداروں کی موجودگی میں سوسائٹییں بنی اور لوگوں کی بربادی کا سبب پیدا ہوا اگر ادارے اپنا کام بہتر تنکے سے کرتے تو یقیناً یہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی اور میں تو لوگوں کی معصومیت پر بھی بڑا اپلیشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں جب ان کو موقعہ ملتا ہے جا کے انویسمنٹ کر دیتے ہیں اور انویسمنٹ اس لئے کرتے ہیں کہ بروشر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان میں آپشار بھی ہوتی ہے ان میں جم بھی ہوتے ہیں ان میں بڑی بڑی انویسٹیز بھی ہوتی ہیں وہ ایک بروشر کو جب غور سے دیکھا تو انہوں نے نیاگرہ آپشار کی تصویر لگائی ہوئی تھی تو اب مطلب بھی ٹھیک ہے انسان کو سادہ ضرور ہونا چاہیے معصوم بھی ہونا چاہیے ظالم نہیں ہونا چاہیے دوسروں کا خیال بھی کرنا چاہیے لیکن یہ اتنی معصومیت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ لوگ بددیانتی پر آمادہ ہیں اور آپ کی انویسمنٹ سیف نہیں ہے تو پہلے کچھ پریکاشتری میر لے لینے چاہیے جیسے کہتے ہیں مشتری اور شیار باش کہ پہلے آپ سارا دیکھ لیں اور میں ایک دعا پھر یہ اردہ کاسٹ آف ریپیٹیشن آز کرتا ہوں کہ جب ابھی جب کہیں آپ پلاتی زمین میں پیسہ انویسٹ کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لیگل انکمرنس سے فری زمین ہے اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کی باقاعدہ اس سیشن ہے اتنی زمین اور پلات موجود ہیں جتنے لوگ درخواستیں دے رہے ہیں آپ ال ڈی اے سے یا سی ڈی اے سے یا گوشتان میں کیو ڈی اے سے یا کراچی میں جاکہ متلکہ محکموں سے پہلے پتہ کریں اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر انویسٹمنٹ کریں تو صورتی حال زیادہ بہتر رہے گی لیکن میں اس تاپک پر بہت زیادہ بات نہیں کیا کرتا کیونکہ میں نے خود بھی انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کا اچھا ریزرٹ نہیں نکلا تھا اس لئے اس تاپک کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس میں اعتیاب کیا کریں تو بات ریکووری ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکووری کی ہو رہے تھی اور میرا خیال ہے کہ میں یہ سمجھانے میں کامڑاب ہو گیا ہوں کہ ڈائریکٹ ریکووری کیا ہے اور انڈائریکٹ ریکووری کیا ہے ڈائریکٹ ریکووری وہ ہے جو ہمیں رقم کی شکل میں محصول ہوتی ہے اور اس میں متصلین اور مستحقین میں ڈسٹیبیوٹ کر دی جاتی ہے انڈائریکٹ ریکووری مکانات کی شکل میں ہے اب جیسے سکھر میں گندم کے بیس عرب روپے کی زخائر جو ہے وہ ادھر ادھر تھے جب ان سے پوشا کہ یہ گندم کہاں چلی گئی ہے تو نے لکھا جی یہاں چوئے بہت ہیں وہ کھا گئے ہیں حالانکہ پھر ان چوئوں کو بارا نیب نے پکڑا جب ان چوئوں کو پکڑا گیا تو وہ بیس عرب روپے کی ریکووری اب سوال یہ تھا یہ بیس عرب کہا جاتے ہیں یہ بیس عرب ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو اس کو جون جو ریکوور ہوتے گئے ہم ان کو دیتے گئے اس میں وہ زمینات شامل نہیں ہیں جن کی مالیت عربوں کی اور خربوں کی اب کچھ دن بعد آپ کو ذکر کریں گے گوادر کی زمینوں کا کہ وہاں نیب کا کیا کردار تھا اور نیب نے کتنی زمینیں ریکوور کی پنڈی کے گرد و نواب میں کتنی زمینیں ریکوور کی یہ جو ہم پانسو اکتالیس عرب کی بات کر رہی ہیں تو کئی گناہ اس سے زیادہ ہے تو اگر آپ نیب کی ہر کاوش کی تعریف نہیں کر سکتے تو بشک تنقید کریں لیکن تنقید شوایط کی بنیاد پر ہوتی ہے حقیقت کی بنیاد پر ہوتی ہے ریکارٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے تنقید بنا تنقید نہیں ہوتی کہ جی ہم نے بس صبح سے شام کو نے آپ کو برا کہنا ہے اور ضرور کہنا ہے آخری ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف برائی ہوں آپ اچھائیوں کی طرف بھی دیکھیں اور اگر آپ نے اچھائیوں کی طرف دیکھنا ہے تو ان لوگوں سے ضرور ملیں جن کی زندگی برباد ہو چکی تھی جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور سوسائٹیوں نے اتنا کچھ سوسائٹیوں نے جن کا میں نام نہیں لے رہا اتنی ان کی ظالمانہ کار کردگی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا گیا محتاج کر دیا تھا اور یہ نیپ کی کار کردگی کی وجہ سے نیپ کی افسران کی وجہ سے آپ کی شب و روز منت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ اس وقت تک بلک میں تقریبا تقریبا 35-36 ہزار افراد ایسے ہیں جن کی رکومات بائزت طریقے سے ان کو حوالے کر دی گئی تو وہ چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھا تھا وہ بے سبب تھا یہی اگر کچھ بہتر ٹاپک کو لیا جاتا جس کا لوگوں کی زندگی سمارنے سے طلب ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے کہ جی نیپ چاہتا ہے کہ اس پر تنقید نہ ہو آپ بالکل تنقید کریں لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تنقید تعمیری ہو نمبر ایک نمبر دو آپ جس ٹاپک پر تنقید کر رہے ہیں اس کا مکمل ادراک اور حقائق کا آپ کو علم ہونا چاہیے آپ کو حقائق کا علم نہیں ہوتا اور آپ اپنی آلمانہ اور آرائز دینے شروع کر دیتے ہیں یہ عوام کو بمراہ کرنے کا سبب بنتی ہے اور میری بڑی مردبانہ گزارش ہے کہ آپ بشک تنقید کریں لیکن ساتھ نیپ کا نکتہ نظر بھی پیش کر دیا کریں اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا کیس جو ہے وہ مداربہ کا ہے مداربہ کا وہ پہلا کیس ہے جس میں جوڈیشل اسٹری میں دس عرب روپے کا جرمانہ ہوا ہے اور یہ کریڈٹ بھی ڈی جی پی ڈی نیپ کو اور نیپ کے سٹاف کو جاتا ہے جن کی وجہ سے اتنا بھاری جرمانہ ہوا اور میں آپ سب کو اپلیشیت کرتا ہوں اس باری جرمانے کو جو آستہ آستہ انشاءاللہ رکار ہو جائے گا اور مداربہ میں اب مداربہ میں لوگوں کی آپ معصومیت دیکھیں کہ وہ اگر دس لاکھ روپے لے کے گئے ہیں تو مداربہ میں جو جنہوں نے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا مذہب کے نام پر وہ رقم انہوں نے دس لاکھ روپے کسی فرد وائد سے وصول کیا پھر اس کو پلاسٹک میں رکھا پھر اس پلاسٹک کے لفافے کو وضو کرائے کہ جی اب یہ رقم پاک ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں اس میں کتنی برکت ہوتی ہے اور برکت کا ثبوت یہ دی ہے کہ جاتی دفعہ کہ یہ ایک لاکھ کا پرافٹ پہلے لے جائے اور آدمی بڑی خوشی سے روانہ ہو گئے کہ دیکھیں پہلے دن یہ ایک لاکھ پرافٹ ہو گیا اس معصوم کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کی دس لاکھ نسی ایک لاکھ روپے آپ کو دیا گیا ہے انہیں کے لیے آپ کو پتنی کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا اس لئے ایک در پھر گزارش ہے کہ اس میں اس زمن میں احتیاط سے کام لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیاب کی کیسز میں کنوکشن نہیں بھئی آپ جا کر جیلوں میں دیکھیں تو کہ کنوکشن ہے یہ نہیں نیاب نے اپنے حوالات میں تو لوگوں کو نہیں رکھنا ان چار سالوں میں یادہ سو چورانوے لوگ کنوکٹ ہوئے جس میں عمر قید بھی ہے دس سال قید بھی ہے چودہ سال قید بھی ہے عربوں کی جرمانیں ہیں ساکھوں کے جرمانے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی انک لگا کے تنقید نگار بیٹھتے ہیں کہ ان کو یہ تمام فکر سے نظر نہیں آتی یادہ سو چورانوے اگر کوئی ساپ چیک کرنا چاہے تو میرے پاس دفتر تشریف لیایں ایک ایک آدمی کا نام بھی موجود ہے سزا بھی موجود ہے جرمانہ بھی موجود ہے اس کی ریکاوری فیز وائز جی ہو رہی ہے لیکن پہلے دن جب اکاؤنٹی بیٹھ کورٹ جرمانہ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے دن وہ نیاب کو پیسے مل جاتے ہیں اکاؤنٹی بیٹھ کورٹ کے فیصے کے خلاف ہائی کورٹ ہے پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے اگر فرض کریں نیچے دس لاکھ جرمانہ ہے ہائی کورٹ اس کو پانچ لاکھ تین لاکھ دو لاکھ یہ ہائی کورٹ کی اپنی سواب دید ہے اس لئے یہ جمع تقسیم کا جو ایک نظام ہے یہ ایک پیچیدہ نظام ہے اس کو سمجھے بغیر تنقید کرنا نیاب پر بہت بڑی زیادتی ہے لیکن پھر بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ بھی شک تنقید کریں لیکن اگر وہ تعمیری ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ نیاب کو بھی پتہ لگے کہ یہ تعمیری تنقید ہے اور پھر مسئلے کا حل بھی بتایا جائے نا یہ نہیں ہے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ تو آپ کے موہ سے کف نکلتا ہے آپ تنقید کرتے ہیں اور بتا کے بھی نہیں جاتے کہ جی اس کا حل کیا ہے یا کیا مزید کرنا چاہیے